نیشنل اسمبلی میں سنچورتر میں جب مرزائیوں کو غیر مسلم عقلیت قرار دیا جا رہا تھا تو وہ بھی بڑے شیروانیاں پہنکے اور داڑی اور کنگی کر کے اور شملے کڑے کر کے آئے تھے خوشبو لگا کے تو اسمبلی کے ممبران کہتے تھے کہ بڑے پاک لوگ ہیں ان کو کیوں کافر کہا جا رہے ہیں غریب ہمارے ممبر جو اسمبلی میں جاتے ہیں وہ تو بہت قابل ہوتے ہیں موت پوچھو نہیں ہوں ایک ممبر جب کامیاب ہوا تو اس نے کہا بھئی ویزا کہاں کیسے لگوائیں گے تو کسی نے کہا اسلام آباد کے لیے ویزا نہیں ہوتا یہ کوئی دھیلی تھوڑے ہی آ رہا ہے اتنا قابل ممبر ہے صادرت اقدس مولانا مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ اہل حق کے وکیل تھے اسمبلی کے اندر تو مفتی صاحب نے یہ آیت پڑھی کہ بھئی اللہ تعالی نے فرمای یؤمنون بی ما انزل علیک و ما انزل من قبل کہ مسلمان وہ ہے جو آپ کی وحی پر ایمان لائے اور آپ سے پہلے وحی پر اگر حضرت کے بعد قیامت تک کوئی نئے نبی ہوتا تو یہاں ہوتا و ما انزل من بعد وہ من بعد کلحس قرآن میں کہی نہیں ہے اس لئے گنجائش نبوت کی نہیں ظاہر ہے وہ آیات جن سے عموم الاستدلال کیا گیا ہے اس کے جوابات تو مرزائیوں کے پاس تیار ہوتے ہیں تیار کر کے علائے تھے لیکن یہ نئے طرف کا استدلال تھا جس سے مرزا ناصر اور مولی صدر الدین لاوری دونوں آجد آگئے ہیں اور یہ بات بھی ایسی تھی کہ ممبران جو اسمبلی کہتے ہیں ان کو بھی سمجھنا آسان ہوا تو ایسا فہم اور ادراک جو ایک خاص طبقے کو حاصلو خاص فرق کو حاصلو سب کو نہ ہو وہ تعویل ہے اور جو سب کو حاصلو وہ تفسیر عموماً جو مفسرین کے امتیاغات ہیں یہ تعویل کے ذریعے ہیں امام راضی رحمت اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں کہا تھا کہ قرآن کریم کے اندر پنرہ لاکھ مسائل ہیں تو علماء کو تاجب ہو جاتے ہیں تاجب بہت جلی کرتے ہیں کتاب تو دیکھتے نہیں تاجب کے لئے تیار بیٹھا رہتے ہیں تو امام راضی نے کہا چلو بیٹھ جاؤ صرف اعوذ باللہ اور بسم اللہ سے دس ہزار مسائل نکالیں تو علماء سمجھ گئے یہ واقعی پندرہ لاکھ پرے ہو سکتے ہیں اللہ اکبر چوتی صدی نجری میں مناطقہ اور محدثین کے درمیان جھگڑا کھڑا ہو گیا بہت شدید قسم کا منطقی انہیں کہا اصل دین ہمارے پاس ہے اور محدثین میں کہا نہیں دین تو ہم جانتے ہیں مناطقہ کا بڑا تھا یونس ابن مطا پارابی کا استاذ اور محدثین کا بڑا تھا عبد الرحمن سررافی ہشور محدث بادشاہ جب تنگ آیا تو اس نے عرب کے بادشاہ کو کہا کہ صحیح عالم بھی تنابلس کے بادشاہ نہیں تو اس نے عبد الرحمن ابن شرمیلہ کو بھییا جس کو عبد الرحمن شرمسار بھی کہتے ہیں مشہور زمان آدمی ہے جب یہ آیا ہے تو منطقی و محدثی دونوں غصے ہوگا ہے کہ ہمارے ہوتے ہوئے باہر سے مولی بڑا لیا سب دربار میں جمع تھے انہوں نے پوچھا کہ بیعال حقوق کا کیا حکم ہے بیعال حقوق کا مشکل ترین مسئلہ ہے اس نے کہا اس میں پچ پنہزار اقوال ہے تو دربار والے ہس پڑے دانت کھول گے لکھائے اس نے کہا بیٹھ جا پہلے دن تیس ہزار اقوال گے نوائے کار صبح پچیس ہزار اور بتا دوں گا جب صبح ہوگئی تو کوئی دربار میں نہیں آئے کب وہ تو پورا کر دے گا ایسا زمانہ تھا اور ایسا علم دوریس کی دنیا تھی اب کتاب میں ایک چیز موجود ہوتی اس کو بہت تعجب معلوم ہوتا ہے ہر چیز پر اس کو تعجب ہے ہماقت ہر چیز پر یہ احمق حیرام ہو رہا ہے اس لیے کہ اس نے تو بہت ضربار اس نے کوئی ضربان یاد کیا ہے بلپتہ نہیں ہے اس کو اور بیجلگر نے کہا ہے کہ جب میں نے مونیا پڑھ لی رہا تھا تو میں چھت پہ بیٹھ کر میں نے کہا پیشاور میں مجھ سے بڑا مولوی رہی ہے تو کہا ایک عورت مٹان سے پکڑ گا نیچے گر آیا اس نے کہا مونیا میں تو باب نہیں آگے کتاب رہے گئی ساری اور کیا کرو گے اس نے دو چار مسئلے پوچھے وہ مونیا میں پھیئی جو وہ تو عادی سی ہے سرے سے کتاب الہیز نہیں ہے جس سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ عورت نے لکھی حالانکہ عورت نے نہیں لکھی صدید الدین کا عشغری کی لکھی ہوئی ہے صدید الدین کا عشغری اور مونیا کی شرع بہت زیادہ ہے بہت بڑی بڑی شرع ہے صغیری ہو کبیری ہو کہگئے چیزے ہیں سب سے عالی شرع مونیا کی وہی حلبی کبیر ہے جو اب ابراہیم قرآنی نے لکھی دو کتاب فقہ میں ہیں کہ جو مسئلہ کئی نہ ملے وہ نہ ملے وہاں ایک یہ حلبی کبیر شرع مونیا اور دوسری تحتاوی علی المراقی وَإِنْ كَانَ مُسَنِّفُهُ يَمِيلُ إِلَى الْمُحْدَسَاتِ اور فتاوہ کے اندر فتاوہ محمہ کائنات کا کوئی بھی ایسا غریب و رجیب مسئلہ نہیں جو محمہ سے بچ گیا جو محمہ سے بچ گیا